ناظرین ملکی تاریخ کا پہلا سپورٹس گراؤنڈ بلکہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے قدیم ترین پرانا گراؤنڈ جو قیام پاکستان سے بھی بہت پہلے یعنی اٹھارہ سو اسی میں اس کرکٹ گراؤنڈ کو قیم کیا گیا تھا جی ہاں یعنی کہ بریٹش ادوار میں بریٹش دور میں لاہور جمخانہ کرکٹ گراؤنڈ اس کو لاہور کا نام بھی انیس سو گیارہ میں دیا گیا ناظرین یہ قیم کیا گیا تھا یہاں پہ گورے افسران یعنی گوروں نے کیونکہ برطانیہ کا اپنا قومی کھیل کرکٹ ہے تو انہوں نے جب وہ یہاں پر قابض ہوئے تو انہوں نے یہاں پر بھی کرکٹ کا یعنی برے صغیر پاکو ہند میں دو بڑے گراؤنڈ بنائے پہلا گراؤنڈ جو ہے اٹھارہ سو چونسٹھ میں ایڈن گارڈن کلکتہ میں بنایا گیا یعنی وہ اس سب کانٹیننٹ کا سب سے پہلا گراؤنڈ تھا اور دوسرا گراؤنڈ یہی جو آپ اپنی سکرین پر ملحظہ کر رہے ہیں یعنی لاہور جمخانہ کرکٹ گراؤنڈ جو اٹھارہ سو اسی میں بنایا گیا ناظرین اس پر بقیدہ پہلا جو افیشلی میچ تھا وہ انیس سو گیارہ میں یعنی یہاں پہ کھیلا گیا اور قیام پاکستان کے بعد یہ پاکستان کا پہلا انٹرنیشنل گراؤنڈ یہی تھا اور انیس سو پچپن سے انیس سو انسٹھ تک اس گراؤنڈ پر یعنی انٹرنیشنل میچز ہوئے ٹیسٹ میچز ہوئے خاص طور پر بھارت اور پاکستان کے درمیان یہاں پر ٹیسٹ میچ ہوا نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان یہاں پر ٹیسٹ میچ ہوا اسی طرح آخری انیس سو انسٹھ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف یہاں یعنی کہ ٹیسٹ میچ کھیلا گیا اور اس کو جو ٹیسٹ کا درجہ ہے یہ پاکستان کا یہ قضافی سٹیڈیوم سے پہلے انٹرنیشنل ٹیسٹ میچز کا درجہ یعنی پینتیس وہاں ٹیسٹ سنٹر یہی تھا یعنی قضافی اس کے بعد آتا ہے اور ناظرین یہ اپنی خوبصورتی میں آج بھی بے مثال ہے جیسے کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں شاہ بلوت برگت پیپل سنبل الستونیا سمیت کئی اونچے اونچے پیڑ اس کے گرد وال کا کام کرتے ہیں یعنی بہت خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ اس کے درختوں نے اس کو دیوار کا کام دیا ہوا ہے یہاں پر دنیا کے بڑے بڑے کرکٹر یہاں پر آ چکے ہیں اس تاریخی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیل چکے ہیں یہاں پر ناظرین عمران خان یہاں پر سچن ٹنڈول کر یہاں پر ویرت کولی یہاں پر یعنی کئی بڑے بڑے یعنی کئی بیٹس مین ہیں یہاں پر آ چکے ہیں ماجد خان سرفراز نواز زہیر عباس سمیت دنیا کے کئی یعنی کئی نامور کرکٹر یہاں پر کھیل چکے ہیں ناظرین یہ گراؤنڈ یہاں پر برطانوی فوجی افسران اور ورلڈ الیون کے درمیان کیام پاکستان سے پہلے بھی یہاں پر ایک میچ ہوا تھا اور اس کی جو لکڑی ہے یہ آگ کی قیمتی لکڑی سے بنایا گیا ہے اور سرجی سٹون اور بھائی رام سنگھ نے یعنی اٹھارہ سو اسی میں اسے بنایا تھا تو ناظرین اس کا پاویلین اس کا ڈریسنگ روم اس کا جو حال ہے یہ قیمتی وڈ سے بنایا گیا ہے جو آپ اپنی سکرین پر ملحظہ کر رہے ہیں جو اپنی خوبصورتی میں آج بھی بے مثال ہے ناظرین یہ پاکستان کیام پاکستان کے بعد انیس سو اٹھالیس میں یہاں پر یہ کرکٹ کا ہیڈ کوارٹر بنا کرکٹ کنٹرول بورڈ یہاں پر کیم ہوا تھا کذافی کا نمبر اس کے بعد آتا ہے جو یعنی یہ پینتیسوں دنیا کا کرکٹ گراؤنڈ تھا جس کو انٹرنیشنل کا سٹیٹس ملا تھا کذافی تو یعنی ففٹی ٹو اس کا نمبر آتا ہے ناظرین آج بھی یہ ہسٹوریکل گراؤنڈ دنیا کے بڑے بڑے کرکٹر یہاں پر آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں یہاں پر میچز بھی کھیلتے ہیں یہاں پر نظر محمد یہاں پر حنیف خان یعنی بڑے بڑے کرکٹر یہاں پر کھیل چکے ہیں یہاں پر گورے بھی بلکہ کیونکہ انگلینڈ کا قومی کھیل کرکٹ تھا تو یہاں پر قیام پاکستان سے پہلے بریٹش فوج کے افسران اور ویس رائے ہند بھی یہاں پر تشریف لا چکے ہیں یہ اتنی قدیم گراؤنڈ یہ ہسٹوریکل گراؤنڈ آج بھی اسی اپنی یعنی کہ اٹھارہ سو اسی کی آک کی لکڑی آج بھی اسی طرح موجود ہے اور یہاں پر اس کی ایک جدید عمارت بھی بنائی گئی ہے جو میاں محمد نواز شریف نے انہیں بھی کرکٹ کا بہت زیادہ شوق تھا اور انیس سو اسی میں انہوں نے ڈیڑھ کروڑ کی لاغت سے اس کی نئی بلڈنگ بھی بنائی ہے یہاں پر کرکٹ کا میوزیم بھی بنا ہوا ہے جس میں پرانے ادوار کی یہاں پر وہ بھی رکھی ہوئی ہیں بیٹس، ریکٹس یہاں پر چیزیں موجود ہیں پاکستان کا خوبصورت ترین کرکٹ گراؤنڈ آپ کے سامنے ہے ہسٹوریکل یہ باغ جناح میں ہے باغ جناح ناظرین جو اٹھارہ سو باسٹھ میں قیم ہوا تھا یعنی اس کا پرانا نام لارنس گارڈن جو جان لارنس جو بعد میں ویسرہ ہند بھی تھے انیس سو اٹھارہ سو چونسٹھ سے اٹھارہ سو انتر تک یہ ان کے دور میں یہ لارنس گارڈن بنایا گیا تھا کیام پاکستان کے بعد اس کو قید عظم محمد علی جناح کے نام سے جناح گارڈن کا نام دیا گیا تھا تو اس گراؤنڈ کو بھی جم خانہ کرکٹ کلپ گراؤنڈ کہتے ہیں لاہور جم خانہ کرکٹ کلپ بہت ہی خوبصورت گراؤنڈ اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے کرکٹ کا ہیڈ کوارٹر رہا ہے انٹرنیشنل سٹیٹسی سے رہا ہے آج بھی دنیا کے بڑے بڑے کرکٹر یہاں پر آتے ہیں اس میں پاویلین اس میں ڈریسنگ روم اس میں میوزیم یہ برے سغیر کا دوسرا پرانا ترین گراؤنڈ ہے یعنی یہ اس پورے خطے کا دوسرا گراؤنڈ ہے جو سب سے قدیم ہے یہاں پر برطانی فوجی افسران ویسرہ ہند بھی کرکٹ کھیل چکے ہیں یہ اب آپ اس کی نئی عمارت دیکھ رہے ہیں جو میہ محمد نوازشریف نے بنوائی ہے ناظرین میں ہوں عبدالعوف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ تھنک